بازار کی جہاں آج بھی خراب گلوبل سنکیتوں کی وجہ سے لگاتا تیسری دن بازار میں دباؤ رہا اور اسی کے ساتھ بازار گراؤٹ پر بند ہوا سنسی ایک ساتھ پانسو چھتیس انگ گرہ اور اکتر ہزار تین سو ستاون پر پہنچ گیا وہی نفٹی ایک سو اٹالیس انگ گر کر اکیس ہزار پانسو سترہ پر بند ہوا بازار پر ہم اور وستار سے بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیوگی سمیت مروترا تو سمجھ سب سے پہلے گراوٹ کے قارن کیا رہے اور کیا انیا پرمک بندو آج بازار میں تھے دیکھیں آج بھارتے بازاروں میں کیونکہ ایکسپیری کا دن تھا آج بینک نفٹی کی تو شروعاتی کاروبار میں فلیٹ تھا لیکن دھیرے دھیرے بازار میں بکوالی بڑھتے ہو دکھائی پڑی اور لاسٹ آر میں انڈیکس فرنٹ پر اٹلیس بکوالی تھی حالانکہ نفٹی بینک سلائٹلی آؤٹ پرفارم کر رہا تھا وہاں پہ اتنی زیادہ بکوالی نہیں تھی اور میڈ کیپ سمال کیپ تو ہرے نشان میں کام کاج کر رہے تھے وہاں پر براڈر مارکٹس کے اندر ایڈوانسز بہتر تھے ڈیکلائن کے سامنے آج کرداری تھی فارما میں کرداری تھی ایف ایم سی جی سپیس میں پی ایسیو شیئروں میں کرداری تھی سیلیکٹیو کیمیکل آج بھلے ہی تھوڑا سا بیک فوٹ پر تھے لیکن ادر وائز جو مارکٹس کا براڈر مارکٹس سنٹیمنٹ تھا وہ بیٹر سائیڈ پر تھا ہیوی ویٹ ریلائنز زیادہ شیئر اپنے آل ٹائم ہائی پہ پہ پہنچے ایجسٹڈ بھاو پہ حساب سکر آپ دکھا جائے تو اور آئی ٹی سی سٹاک میں تیزی تھی بجاج آٹو ایک اچھی تیزی میں رہا ساتھ چیار کے پار ہوا دولاکھ کروڑ کی مارکٹ کیا پہنچے سو اس طرح کی ایک اچھے مومنٹم نیوز کلوز کے رہے اور اگر آپ پورا انڈیکس بھی دیکھیں گے تو ادانی سمو کا بھی کافیت تک یوگدان آتا ہو دکھائی پڑا تو اوورال انڈیکس فرنٹ پر تھوڑی پروفیٹ ٹیکنگ ضرور تھی لیکن براڈر مارکٹس میں کھرداری تھی ٹھیک ہے تو سمت اس پورے گھٹنا کرم کے بیچ میں کون سے سیکٹر چمکے کہاں تھوڑی نراشہ رہی تو آج کیونکہ نیو سلو ڈریون ڈے تھا تو بجاج آٹو سب سے اوپر آتا ہے انڈیکس کے ٹاپ گینرز میں ادانی سمو دوسرے نمبر پہ آتا ہے کیونکہ آج یہیں پہ ہی دونوں میں خبریں تھیں اور دونوں میں خبروں کا امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہو دکھائی پڑے گا نیفٹی کے ٹاپ گینرز میں بجاج آٹو ادانی انٹرپائزز انڈسنٹ بینک سپلا یہ کچھ ایسے نام تھے جو کہ آج ٹاپ گینرز کے طور پر شمار ہوتے ہوئے دکھائی پڑے جہاں پہ خرداری کا دور دیکھنے کو مل رہا تھا گرنے والے شیئروں میں جیس ڈبلو سٹیل ہے پھر رادر پورا میٹل سپیس تھا جو کہ آج پریشر کے ساتھ کام کاج کر رہا تھا جس میں جیس ڈبلو سٹیل ہنڈال کو ٹاٹا سٹیل یہ کچھ ایسے نام تھے جہاں پر پریشر بنتا ہو دکھائی پڑا کچھ حد تک دباؤ تھا میٹ کیپ میں سن فارما ایڈوانس سوبھا ان بی سی سی یہاں پر خرداری تھی اور پریشر تھا انیل سی انڈیا ویلس فن کاوب جیسے شیئروں میں جہاں پر کچھ حد تک میٹ کیپ میں پریشر بنتا ہو دکھائی پڑا لیکن آج اوورال جو سیشن اچھا تھا وہ تھا ادانی سمہو کے لیے تو وہاں پر پورے گروپ میں آج زوردار خرداری دیکھنے کو ملی چاہیں آپ ادانی انرجی کو دیکھیں جہاں پر قریب 11% کا موف تھا ادانی گرین قریب 6% ادانی پاور قریب 5% اوپر ادانی انٹرپیر دھائی پرسنڈ اوپر ادانی انرجی سلویشن قریب 12% اوپر تو پورے گروپ میں ایک اچھی خرداری بنتے ہو دکھائی پڑی جی سمیت شکریہ تو یہ تھا آج کا مارکٹ اپ ڈیٹ مدیریت سے سمیت مرہوترا اب دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپرڈ بازار کے لیے کیا رائے رکھ رہے ہیں ایفٹی 22000 کا اصطر چھو سکتا ہے ایسا ماننا ہے جیم فینشل سرفسس کے ڈریکٹر اور ہیڈ ریسرچ راہل شرما کا انہوں نے آگے کہا کہ تین سے چار مہینے کی ریلی کے بعد اس مہینے بازار میں ہلکا اتار چڑھا رہ سکتا ہے دیکھیں بہت ہی بہتری مرالی ہم نے دیکھی ہے پچھلے تین چار مہینوں میں اور اب مجھے لگتا ہے کہ جنوری میں تھوڑ ہی ہوا پر مولاتلیٹی ٹائم کریکشن پرائز کریکشن دونوں ہو سکتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ایک سکرس ریلی جو اکتر ایسے جس کو بولتے ہیں کہ بھائی ایک فائنل لیک آف دہ ریلی دیکھنے کو مل سکتی آنے والے چار پارٹ سیشن میں ہو سکتا ہے 22000 کا لیول نفٹی ٹیسٹ کرے تو اگر اندب شورٹ ٹام یو لے تو میری سب سے ایکیس پانسو کے آس پاس ریس ریورڈ لانگ سکلے فیمریبل ہے 22000 تک کی پوسیبیلیٹی ہے